بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیك لبیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام و على رسول کریم و على آلہ و اصحابہ اجمعین السلام علیکہ مولادہ مولای صلی اللہ و صلی اللہ رب زلجلال کی حمد و سنہ اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے ہمیں حقیقت کو بیان کرنے کا شرح بخشا توفیق دی اور پھر اس پر استقامت عطا فرمائی تقریباً چھ ماہ سے بلکہ اس سے بھی زائد عرصہ سے یہ بباحث جاری ہیں اور پھر درمیان میں چار ماہ کی عصیری کا وقت بھی گزرا عقائدہ علیہ السنت پر یہ ایک ایسا حملہ تھا غیروں کی طرف سے کہ اگر اس کا بروقت جواب نہ دیا جاتا تو نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نیچ سے رب زلجلال نے ہمیں توفیق بخشی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں شرق و غرب میں پوری دنیا میں صرف پاکستان میں ہی نہیں پورے عالم اسلام میں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا حمایت کی ایک لفظ کے لحاظ سے بھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے لئے دعا گو ہوں رب زلجلال ان سب کو اس عمل سالح کی بہترین جزا عطا فرمائے چونکہ شکریہ ادا کرنا لوگوں کا ایک شریح حکم بھی ہے اور بالخصوص یہ جو موقع تھا جن حضرات نے فتاوہ دیے ہماری حمایت میں حقیقت میں یہ اقائد اہل سنت کی حمایت تھی حق کی حمایت تھی حق کا ساتھ دینا تھا اس بنیاد پر آج کی اس گفتگو کے اندر میں ان تمام اقابرین شیوخ الحدیث مفتیان کرام سجادہ نشینان علماء حق کارکنان اہل سنت سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے میرے حوصلہ افضائی کے لحاظ سے ان تمام حضرات نے بھرپور کردار ادا کیا اور ایک ایسا طوفان جس کے پیچھے کئی حکومتیں تھیں اس طوفان کے سامنے کھڑا ہونا اور فتح پانا اس میں میں ان تمام احباب کو اپنے ساتھ کلمہ حق میں برابر کا استعدار سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے اس سلسلہ میں پاکستان کے تمام صوبوں سے آزاد کشمیر سے پوری دنیا سے اتنی جاندار حمایت کی گئی اور اتنے کسرس سے فتاوہ آئے کہ کسی ایک نشست میں سب کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے تو آج اس سلسلہ کی پہلی گفتگو میں علماء ہند جو ہیں ان کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بالخصوص آل حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس حصر العزیز آپ کے عظیم خانوادہ کی طرف سے جو عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے تائید ملی اس نے پورے عالم اسلام پر گہرے اثرات مرتب کیے لاکھوں لوگوں کا ایمان کروڑوں لوگوں کا یقین اس سے محفوظ ہوا اسے تقویت ملی نبیرہ علیہ حضرت قائد ملت پیر طریقت رہبر شریعت جانشین حضور تاج الشریع قاضی القضاة فی الہند حضرت علامہ الہاج الشاہ مفتی محمد حسجد رضا خان قادری حافظ اللہ تعالی سجادہ نشین آستان علیہ مقدسہ بریلی شریف انڈیا آپ کی طرف سے ایک فتوہ کی شکل میں برپور حمایت کی گئی اور بڑا واضح انداز میں عقیدہ اہل سنت کو اجاگر کیا گیا ایسے ہی نور دیدہ حجت الاسلام خلیفہ حضور مفتی آزم ہن برادر تاج الشریع تاج ملت الشاہ قبلہ محمد منان رضا خان صاحب منانی میاں حافظ اللہ تعالی درگاہ اعلی حضرت بریلی شریف سے آپ نے بہت پہلے اور بڑے برپور انداز سے اس سلسلہ میں ملت کی رہنمائی کی اور بریلی شریف کا جو عزاز ہے ہمیشہ حق کا پرچم بلند کرنا آپ نے وہ تاریخ برقرار رکھی اور بڑے احسن طریقہ سے اس مسئلہ میں لوگوں کی رہنمائی کی ایسے ہی شہزادہ حضور تاج ملت خلیفہ حضور تاج الشریع تاج المشایخ حضرت مفتی محمد عمران رضا خان صاحب قبلہ سمنانی میاں حافظ اللہ تعالی خان کا نوریہ رزویہ بریلی شریف آپ کی طرف سے بھی برپور تائید کی گئی بلکہ وہاں جامعہ نوریہ رزویہ میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا گیا مفتی آنے کرام کا اور ایک برپور اعلامیہ اس سلسلہ میں جاری کیا گیا ایسے ہی حضرت مفتی محمد راحت خان قادری نائب صدر تحریک فروغ اسلام محتمیم دارلوم فیضان تاج الشریع بریلی شریف ان کی طرف سے بھی برپور حمایت کی گئی بلکہ آپ نے تو ایک کتاب بھی اس موقع پر تحریر کی جس کا یہ عنوان ہے کہ خطائع اجتحادی صفت مدہ ہے صفت عیب نہیں اس پر آپ نے بڑے جاندار دلائل سے اس چیز کو واضح کیا علماء کے لیے عوام کے لیے کہ توہین کا شور مچانے والے حقیقت سے کتنے دور ہیں اور جس چیز کو توہین کہہ رہے ہیں وہ ہرگز توہین نہیں ہے بلکہ وہ آہل سنت و جماعت کا موقف ہے جو ساڑھے چودہ صدیوں کے اندر ہیں ہر وقت آہل سنت و جماعت کے عقائد کا حصہ رہا بریلی شریف سے جو فتاوہ موصول ہوئے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں وہ تقسیم کیے گئے اور اس سے آمات الناس کو بڑی رہنمائی ملی میں ایک بار پھر ان تمام نفس قدسیہ کو خراد تحسین پیش کرتا ہوں حضور تاج الشریعہ قدسہ سر العزیز بندانا چیز آپ کے لخت جگر حضرت مفتی محمد اسجد رزا خان قادری حافظ اللہ تعالی قائد ملت کا خصوصی طور پر شکر گزار ہے اور حضور تاج الشریعہ کے برادر شیر رزا تاج ملت حضور محمد منان رزا خان صاحب منانی میاں حافظ اللہ تعالی انہوں نے اپنے دست شفقت سے اس انتہائی حساس موڑ پر ہمیں حسلہ بخشا اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لئے بریلی شریف کا جو طرہ امتیاز ہے اس کے مطابق انہوں نے بروقت ملت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا علماء ہند میں سے خانوادہ حضور صدر الشریعہ اس نے بھی بروقت کردار ادا کیا اس سلسلہ میں ممتاز الفقہہ سلطان الاساتذہ شہزادہ صدر الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ الحاج قبلہ مفتی محمد زیعو المصطفی قادری امجدی زیدہ شرفوہو سجادہ نشین آستانالیہ قادریہ امجدیہ وابانی الجامعات الامجدیہ الرزویہ انڈیا حضور محدث کبیر جو ہے آپ نے بڑے ہی گہرے مطالعہ کی روشنی میں بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر اس مسئلہ کے اندر اپنا قائدانہ کردار ادا کیا اور مفتیان اہل سنت کو بھی آپ نے ایک بہتر انداز میں آگے بڑھنے کا رستہ دکھایا بہت پہلے ہی آپ کے کلمات تیبات سے اندھیرے دور ہوئے اور حق کی رونک ہر طرف پھیلنے لگی آپ کا فتوہ بھی عالم اسلام میں بہت مقبول ہوا اور اس نے بھی بڑے دور اثرات اس سلسلہ میں روافظ کے رد میں اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کی حقانیت کی وضاحت میں بڑا برپور کردار ادا کیا نواسہ صدر الشریعہ خلیفہ تاج الشریعہ بمبئی کے شریع کاضی حضرت علامہ مفتی محمود اختر القادری صاحب حافظ اللہ تعالی ہند سے بمبئی سے آپ نے اس سلسلہ میں تحریر و تقریر سے خصوصی طور پر اہل سنت و جماعت کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے بندرہ چیز کی حمایت کی اور عقیدہ اہل سنت کو اجاگر کیا ہمارے رہبر طریقت حضور تاج الشریعہ قدس شریعہ کی خلفاء کی ایک لمبی فیرست ہے جنہوں نے اس موقع پر اپنا فریضہ منصبی نبھایا اور حق کی حمایت کے لیے بروقت کردار ادا کیا اور اعلانیاں مسلک رضا کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے خلفاء تاج الشریعہ میں حضرت مفتی محمد ساجد علی مصباحی جو کہ جماعت رضا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بمبی کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے حمایت کا برپور اظہار کیا خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفکر اسلام غازی ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کلیم حنفی صاحب بہرز سے انہوں نے بھی بڑا برپور کردار ادا کیا خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفی صدیق کی حشمتی آپ نے بھی اطر پردیش انڈیا سے بندانا چیز کے موقف کی برپور حمایت کی خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی محمد شاکر شیفی مصباحی صدر شعبہ افتا دار اللون محبوب سبحانی بمبئی انڈیا آپ کی طرف سے بھی اعلان حق ہوا اور بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت سید اکرام الحق شاہ صاحب قادری صدر المدرسین دار اللون محبوب سبحانی محمد انڈیا کی طرف سے بھی برپور حمایت کی گئی خلیفہ حضور تاج شریعہ حضرت مفتی محمد ذلفقار خان صاحب نائمی نوری انڈیا ان کے طرف سے بھی اس موقف کو سچا قرار دیتے ہوئے اس کی برپور حمایت کی گئی خلیفہ حضور تاج شریعہ حضرت علامہ مفتی مقصود عالم فرحت زیائی صاحب کرناٹر بھارت ان کی طرف سے بھی اس سلسلہ میں برپور کردار ادا کیا گیا مجلہ ترجہ انٹرنیشنل اس میں ہند کے محققین نے اپنے مزامین رقم کر کے اس موقف کو اجاگر کیا اور اپنا حصہ اس میں شامل کیا ان میں محققے دوران ڈاکٹر امجد رضا امجد ار رضا انٹرنیشنل پتنا انہوں نے مضمون بہترین آرٹیک علیہ السلسلہ میں لکھا پروفیسر فاروق احمد صدیقی صاحب مولانا قمر الزمان مصباحی صاحب اللامہ مولانا حیدر رضا قادری صاحب مولانا سید محمد اکرام الحق شاہ صاحب مصباحی مولانا غلام مصطفی نائمی صاحب مولانا محمد تارک صاحب جن کا تعلق بنگلور سے ہے ان سب حضرات نے قلمی جہاد میں حصہ لیا اور مسلک اہل سنت کو عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے واضح کیا اسی رسالہ میں مولانا مطی الرحمن رضوی مظفر پوری صاحب نے شیخ الحدیث مفتی محمد نظیر سیالوی صاحب کے فتوہ کی برپور تائید کی جو فتوہ بندنہ ناچیز کی حمایت میں لکھا گیا الجامیت الرضوی اس کے اندر ایک اجلاس میں اجتماعی فیصلہ رکم کیا گیا مولانا مطی الرحمن رضوی صاحب نے بندنہ ناچیز کی حمایت میں فتوہ جاری کیا گرفتاری کی شدید مضمت کی اور بہت سے علماء جو دور دراز کے علاقوں سے تھے ان سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے تائید حاصل کی ان میں مولانا محمد سرفراز عالم رضوی صاحب مفتی وسیم صدیقی صاحب مفتی شمشاد احمد بدائیونی صاحب مفتی انیس احمد سیوانی صاحب مفتی محمد عبد المالک مصباحی صاحب ڈاکٹر محمد نجم القادری صاحب مولانا ڈاکٹر شفیع عمد نوری صاحب مولانا محمد قیسر رضوی صاحب سید ولی الدین رضوی صاحب ان تمام حضرات سے رابطہ کر کے اللامہ مطی الرحمان رضوی صاحب نے ہماری حمایت میں جو فتوہ دیا تھا اس کی تعیید ان حضرات سے حاصل کی اپنا بربور کردار ان تمام حضرات نے ادا کیا ان میں سے ہر ایک کا میں شکر گزار ہوں اور اللہ حال کے کائنات جلہ جلال ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور انہوں نے بروقت جو کردار ادا کیا تحریر و تقریر کے ذریعے سے حق کی جو حمایت کی رب ذل جلال اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے سرزمین ہند سے ایک اور بہت بڑا علماء کا بورڈ جس نے اس موضوع پر حمایت کی وہ یوپی ہند سے جامعہ رزویہ بڑا گاؤں اس کے اندر ایک بہت بڑے اجلاس میں علماء اکرام کو دعوت دی گئی اور پھر علامیہ جاری کیا گیا ناشر مسلک اعلی حضرت توقیر ملت حضرت مولانا صوفی محمد توقیر رضا قادری رزوی صاحب بانی جامعہ رزویہ یوپی ہند مفکر اسلام شیخ عدب حضرت علامہ مفتی محمد ابو بکر صاحب مصباحی ماہر علامہ مولانا محمد صدام حسین حبیبی حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد رستم صاحب حضرت علامہ مولانا محمد نسیم محمد احسانی یہ تمام حضرات بھارت کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے حضرت مولانا محمد ریحان آمن حبیبی حضرت علامہ مولانا محمد فیضان عمر صاحب الہ بعد حضرت علامہ محمد عبد الرشید صاحب حیدراباد دکن حضرت علامہ مولانا محمد علیم الدین صاحب الہ بعد حضرت حافظ محمد معروف عاشقی صاحب حضرت مولانا قاری محمد ناصر رزا رزوی صاحب حضرت مولانا محمد شاداب صاحب حضرت مولانا محمد میراج عظیم صاحب حضرت مولانا محمد اشفاق احمد نظامی صاحب قاری محمد شاہد صاحب علامہ محمد ابسار احمد صاحب قاری محمد نفیس اللہ صاحب مولانا محمد علم الدین بانی صاحب مولانا محمد عبد السلام صاحب حافظ محمد عبد المعبود حبیبی صاحب علامہ محمد وکیل احمد صاحب حافظ مولانا محمد رضا صاحب یہ تمام علماء کرام جنہوں نے جامعہ رزویہ کے پلیٹ فارم اور جامعہ رزویہ کے بانی کی دعوت پر مختلف علاقوں سے ہمارے موقف کی حمایت کی بندانا چیز ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات جللہ جلالہ ان سب کی صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرمائے اور جو انہوں نے حق کی حمایت کی اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے عمومی طور پر آل انڈیا علماء کی طرف سے جو بندانا چیز کے موقف کی حمایت کی گئی اور گرفتاری کی مزمت کی گئی اس کے لحاظ سے مخدوم المشائخ گلزار ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید گلزار شاہ صاحب زیدہ شرفہ اسماعیلی واسطی ان کی طرف سے جو الجامعات الاسماعیلیہ بھارت کے سربراہ ہیں اور بھارت میں ان کا آستانہ ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اکابرین میں یہ شمار ہوتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے آل سنت کا جو موقف ہے معصومیت کے لحاظ سے بندانا چیز کی حمایت میں بڑے اچھے اور احسن انداز سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا مناظر اسلام مفکر ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق رضا قادری صاحب حضرت پیر سید محمد جابر اجمیری صاحب آستانہ آلیہ خان کا حیدری شریف انڈیا حضرت مولانا مفتی محمد فیروز القادری مصباحی صاحب بہار انڈیا حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب بہار انڈیا حضرت علامہ مولانا محمد رمضان شمسی صاحب بہار بھارت حضرت علامہ پیر حفیظ الرحمن صاحب یوپی بھارت حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم اویسی صاحب یوپی بھارت کاری امروز عالم بہار انڈیا آزاد احمد برکاتی صاحب یوپی استاذ القرآن حضرت علامہ مبارک علی رزوی برکاتی صاحب مدرس دار علوم نور محمدی زلہ بروچ گجرات انڈیا خلیفہ حضور شیخ الاسلام و حضور منان رضا خان منانی میاں حضرت مولانا محمد زہیر احمد مصباحی صاحب صدر نوری تربیتی سنٹر گجرات انڈیا علامہ مفتی محمد علاؤ الدین صاحب قادری رزوی صدر افتاہ محکمہ شریعہ سنی دار الافتاہ والقضاء بمبئی انڈیا حضرت علامہ قاری محمد محبوب صاحب گجرات بھارت علامہ مولانا محمد جابر ریحانی صاحب مبلغ سنی دعوت اسلامی زلہ گجرات بھارت حضرت مولانا محمد عدیب شہیر محمد احمد رضا سابری صاحب مدیر الرزا انٹرنیشنل پٹنا بیار انڈیا حضرت علامہ مفتی سید محمد رضوان رفاہی صاحب ماراشٹر انڈیا حضرت علامہ مفتی محمد جاوید اختر نائمی صاحب درگاہ نقشبندیہ مجددیہ پیر سرہندی بقیت سلف مفتی آزم حضرت مولانا محمد شمس الحودہ الرزوی القادری مدرس جامعہ اشرفیہ مبارک پر یوپی انڈیا حضرت علامہ مفتی محمد عمران مذر برکاتی صاحب حضرت مولانا محمد تارک انور مصباحی صاحب کیونکہ اڈیٹر ہیں مہنامہ پیغام شریعت دیلی حضرت میر سید سحیل احمد قادری چشتی واحدی سجادہ نشین خان کا عالیہ قادریہ واحدیہ سربراہ دال الروم واحدیہ شریف یہ یوپی کے اندر جو بلگرام ہے بلگرام شریف وہاں سے انہوں نے برپور حمایت کی فقیر فردوسی محمد رمضان حیدر قادری فردوسی ادارہ خان کاہ فردوسیہ یہ بھی بھارت سے انہوں نے حمایت کی خطیب یور ویشی علامہ محمد حسین صدیقی صاحب سربراہ اعلیہ سنی جمعیت العلماء بیار مفتی محمد حبیب الرحمان رزوی صاحب سجادہ نشین خان کا عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ یوپی بھارت یہ امائدین سجادہ نشین مفتیان کرام یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے بھارت سے جن لوگوں نے اس خصوصی کاوش کے اندر حصہ لیا اور ایک جب طوفان بدتمیزی برپا تھا اگیار کی طرف سے تو اس کے مقابلے میں بند باندھنے کے لیے یہ تمام حضراء سینہ سپر ہوئے اور بہترین کردار ادا کیا انہی میں کرناٹک کے صوفی محمد طالب اتھر القادری صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام نفوس قدسیہ کو سلامت رکھے ان کا سایہ ملت پہ تعدیر سلامت رکھے رب زلجلال ان کے تدریس و تفہیم ان کے مدارس اور خانقاہوں میں مزید برکتیں اتا فرمائے اور حق کا ساتھ دینے پر ان سب کو خلق کائنات جلل جلالہو بہترین جزا اتا فرمائے ہند کے ساتھ ہی نیپال کے علماء کرام نے جو اس سلسلہ میں کردار ادا کیا اس میں مفتی آزم نیپال مناظر اہل سنت مفتی محمد عثمان برکاتی المعروف حضور قاضی نیپال انہوں نے خصوصی طور پر کردار ادا کیا اور اس حساس موضوع پر پورے نیپال کے اندر رابطہ کر کے تمام اہل حق کو اکٹھا کر کے انہوں نے اجتماعی طور پر فتوہ صادر کیا اور بڑے ہی حسین پیرائے میں حق کو واضح کیا نیپال کی سرزمین سے علامہ حسین احمد برکاتی صاحب مفتی محمد عبدالسلام امجدی برکاتی صاحب مفتی محمد رمضان مصباحی صاحب مفتی کلام الدین نومانی صاحب مفتی محمد فضل حق مصباحی صاحب مفتی محمد مجیب قادری صاحب یہ نیپال کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے مفتی محمد عبدالمصطفی امجدی صاحب مفتی محمد زیاؤلہ قادری شمسی صاحب مولانا زیاؤل مصطفی صاحب مولانا نعیم الدین صاحب مولانا محمد جمال الدین برکاتی صاحب مولانا ابو الحقانی صاحب مولانا بلال برکاتی صاحب مولانا کمر الدین رزوی صاحب مولانا محمد اسلم رزا صاحب مولانا محمد عمر رزا صاحب مولانا محمد ابراہیم رزا نظمی صاحب مولانا محمد تسلیم رزوی صاحب مولانا محمد رجب القادری صاحب مولانا محمد امیر حمزہ صاحب مولانا عیسیٰ برکاتی صاحب مولانا محمد معین الدین قادری صاحب مولانا محمد گل رضا قادری صاحب علامہ ارشاد عالم صاحب مولانا محمد عبدالقیوم صاحب مولانا شہب الدین حنفی صاحب مفتی محمد فیروز القادری صاحب مولانا محمد فاروق صاحب مولانا محمد رضوان شمسی صاحب پیر محمد حفیظ الرحمن صاحب قاری محمد امروز عالم صاحب ان سب حضرات نے اس سلسلہ میں اپنا کردار ادا کیا اس کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی جن میں مولانا تحمید عالم ویسٹ بنگال سے جن کا تعلق ہے محمد اکمل رضا رشیدی صاحب ویسٹ بنگال سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد شہداد رضا صاحب ان کا بھی ویسٹ بنگال سے تعلق ہے باقی یوپی کے مزید علماء محمد ابراہیم اویسی صاحب علامہ آزاد آمند برکاتی صاحب قاری عمرو ظالم صاحب اور یوپی کے پیر حفیظ الرحمان صاحب ظاہر ہے کہ یہ ابھی احادتہ نہیں ہو سکا ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس سلسلہ میں اپنی ملی غیرت اور جو منصبی ذمہ داری تھی اسے نبھایا وہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے جو لوگ جن کا ریکارڈ ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہو سکا اور جن کا پہنچا ہے ان میں سے بھی کئی نام ابھی رہ گئے ہیں انشاءاللہ جو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا اس میں بھی ذکر کیا جائے گا ان حضرات کا بھی اور یہ یقیناً اس نکتہ نظر سے بھی ہے کہ عالم اسلام کو پتا چلے کہ آج بھی اہل حق کے علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور اس سلسلہ میں آمد الناس کو مزید تسکین ہو کہ کتنے مفتیان کرام جو ہیں اس موقف کے پیچھے کڑے ہیں اور کس حد تک یہ سچا موقف ہے اور کتنے سجادہ نشین شیوخ الحدیث مفتیان مدرسین انہوں نے اس سلسلہ میں اپنے اپنے فتاوہ اپنے اپنے مزامین قراردادیں اعلامییں فیصلے انہوں نے جاری کیے یہ بھارت اور نپال کے لحاظ سے آج حدیعہ تشکر کی محفل تھی رب زلجلال ان سب کو بہترین عجر عطا فرمائے اور ان کے کلمہ حق سے دور دور تک رب زلجلال امت کے لئے اچھے اثرات عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین